کیا کل عید منائی جائے گی جس طریقے سے آپ کو بتا دو کہ ماہ رمضان کا پاک مقدس مہینہ ہمیں الودا کہہ رہا ہے اسی طریقے سے چاند دیکھنے کی سب کو ابھی فلال وقتی طور ایک بیچینی ہے اور آپ کو بتا دو کہ کیا ممالی ملکوں میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے کہاں پہ عید منائی گئی ہے اور کیا کل عید ہوگی کیا کل عید الفطر جو ہے تمام مسلمان امت منائے گی اسی سب کے بیچ آپ تک یہ خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے ایکسپلیزو ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جڑے ہیں کہ جو واقعیدہ طور پر ان چیزوں پر نظر ساز کر رہے ہیں ان سے تفصیلا جانیں گے کہ آخر کار کیا کچھ تقاضہ ہے منظور آپ سے جانیں گے رمضان الودا ہو رہا ہے عید آ رہی ہے عید کی آمد آمد ہے شہر میں رش بہت زیادہ ہے اور تقاضہ ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں سب کی نظریں جو ہے شام کو گرین مفتی پر ہوں گی کس طریقے سے آپ نے سچویشن کو انیلائز کیا کیا کچھ دیکھا بہت شکریہ جاوید جسر آپ نے پہلے اتدائی مرحلے میں بتایا کہ عید کی آمد آمد اور اسی آمد کی سلسلے میں جی 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 سعودی عربیا کی جو رویت حلال کمیٹی ہے وہاں کی جو بھی ممبران ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے تیار ہے جو ہے شوال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے تیار یہاں جاری ہے جو مختلف نیوز ایجنسیز ہیں یا مختلف میڈیا چینل ہیں ان کے مطابق جو پاکستان میں رویت حلال کمیٹی ہے انہوں نے بھی اجلاس بلایا ہے اور کچھ یہ کی جاری ہے کہ چاند کو دیکھنے کے حوالے سے حلال کے یہ کنفرم ہے کہ کل سعودی عربیا میں عید منائی جائے گی لیکن ابھی پاکستان کی جو رویت حلال کمیٹی ہے اور وہاں پر بھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جناز بلایا گیا اور کچھ یہ جاری ہے کہ شوال کا چاند نظر آئے ان کی آنا ہے حلال جو جو نیوز پاکستان ہے اس کے مطابق جو ریپورٹس سامنے آئے ہیں حلال پاکستان میں موسم بڑا سا برا حالوت بتایا جارہا ہے لیکن جو پاکستان کی محکم موسمیات ہے اس کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ حتمی امکانات ہیں کہ چاند جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے شوال کا حلال کے لئے یہ ساری باتیں جو ہے وہ گوچ میں ہیں اور سرکیوں میں ہیں کہ کیا سعودی عربیہ اور باقی جو ملکی ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے کیا دونوں علاقوں میں کل عید الفطر منائی جائے گی یا نہیں منائی جائے گی اس حوالے سے فیلال بات تغذبہ میں ہیں لیکن حد بھی امکانات یہ ہے کہ کل اور سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ ملکی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں عید منائی جا سکتی ہے لیکن جو تازہ ریپورٹس سامنے آرہے ہیں ان کے مطابق ایسا بتایا جا رہا ہے جو نیوز پاکستان کی مطابق جو رویتے لالکمیٹی پاکستان ہے انہوں نے بھی بازہ پر طور پر اجلاس بلایا ہے اور کوشش ہے یہ کی جاری ہے مختلف ٹیلسکوپز جو ہے وہ لگا جئے گئے ہیں اور کوشش ہے یہ کی جاری ہے کہ شوال کا چاند نظر آئے اور جو میڈیا ریپورٹس ہیں جو نیوز کے مطابق جو تازہ ریپورٹس سامنے آرہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے بتایا جار ہے کہ موسم تھوڑا سا گرالود ہے لیکن محکم موسمیات پاکستان ہے اس کے مطابق بتا دیا گیا ہے کہ حد بھی امکان ہے کہ جاند شوال کا نظر آ سکتا ہے اور ایسی جو قیاس آ رہی ہیں وہ لگائی جاری ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ بلکہ اندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کل اید الفطر منائی جا سکتی ہے ادھر سعودی عربیہ کی جو مرکز رویتے لالکمیٹی ہے اس کی جاند سے بھی اجلاس بنا دیا گیا ہے مختلف میڈیا چنلز کے مطاب کہ وہاں پر بھی کوشش ہے یہ کی جاری ہے کہ جاند دیکھنے کے لیکن یہ حتمی امکان ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ کل سعودی عربیہ میں جاند جو ہے مارکی جگہ اید الفطر منائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ جو اس سے لیا ہے یا باقی مغربی وستہ ہے وہاں پر کل اید منائی جائے گی آپ دیکھ رہی ہوگا کہ کیا سعودی عربیہ دبائی جیسے ممالی کے ساتھ ساتھ کل ملک ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں بھی اید منائی جا سکتی ہے یا نہیں بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا جاوید ہمارے ناظرین کو کیونکہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کیونکہ ہماری نظریں پوری طریقے سے رویتحلال کمیٹی پر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ گریڈ مفتی ناصل اسلام کس طریقے کا اعلان کریں گے اس حوالے سے بھی انتظار ہے لیکن تازہ ریپورٹس جو ابھی جو نظریں ہیں وہ مرکزی رویتحلال کمیٹی پاکستان کی طرف مرکوس ہے تمام آڈینس کی جو بھی لوگ یہ جاننا جاننا چاہتے ہیں کہ کل عید ہے یا نہیں ہے لیکن حلال کے لیے ایسا ہی کرایتار یہ لگایا جاری ہے جو طریقے سے دونوں اعتراف سے جائے سعودی عربیہ مرکزی رویتحلال کمیٹی کی بات کریں یا پاکستان مرکزی رویتحلال کمیٹی کی بات کریں لگا سار یہ کوشش ہے کی جاری کی جانت دیکھنے کے والے لیکن یہ کنفرم ہے کہ کل سعودی عربیہ میں عید منائے جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ساتھ عید منائے جائے گی سعودی عربیہ د ملکی اندوستان پاکستان کے ساتھ ساتھ بس بہت سا انتظار کرنا ہوگا ہمارے ناظرین کو کچھ دیر کے بعد ہم پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور ناظر ریپورٹس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ گرینڈ مفتی ناظر علیہ السلام کی اس طریقے کا بیان دیتے ہیں کیونکہ بازدفتہ طور پر جو کشمیر میں بھی ایک ٹیم تشکیل دے گئی ہے جس کی سربراہ مفتی ناظر علیہ السلام کر رہے ہیں اور مفتی لپن موز کی ٹیم تشکیل د گے کیونکہ پچھلی بار جس طریقے سے جو ایک پناہو مچ گیا تھا عید کے حوالے سے بے شک ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف طبقات میں پہلے دنی عید منائی کی اور اس کے بعد آپس میں ایک اشتشار پھیل گیا تھا کیا عید تھی یا نہیں تھی اسی بات کو مدی نظر رکھتے ہوئے بازدفتہ طور پر ناظر علیہ السلام کی سربراہی میں بازدفتہ طور پر علماء کے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو بازدفتہ کنفرمیشن کے بعد جمو کشمیر میں بھی اس بات کی تذدیق کریں گے عوام ناظر کو بتائیں گے عید کے حوالے سے لیکن اس وقت جو نظر ہے وہ مرکوز ہے ہم آج پاکستان کی رویتے حلال کیمیٹی پر لوگوں کے بیچ کیا چل رہا ہے لوگوں کے بیچ کیا چل رہا ہے منظور آپ سے جانیں گے کیا کہہ رہے ہیں لوگ بلکل لوگ ابھی تذب paradise میں ہیں کیونکہ کچھ ایک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کل ہی تو نہیں ہونی چاہئے کچھ ایک چاہتے ہیں کہ نہیں کل ہی 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 دھونی چاہئے لیکن جنھیں اصل میں ماہ مبارک کی وہ تڑر پیل لقن ہے اور جو حقیقی طور پر ماہ مبارک کو miss کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کل ہی دھنی ہونی چاہئے اور ہمیں موقع ملنا چاہئے کی ایک اور ماہ míضہ کا روزہ رکھنے کی لیکن کچھ ایک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کل ہی عید ہونی چاہیے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ شوال کا چاند اگر نظر آ جاتا ہے تو کل ہی عید منائے جائے گی اگر شوال کا چاند نظر نہیں آتا ہے تو کل ایک بار پھر ایک موقع ملتا ہے ایک اور روزہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملکے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ملتا ہے روزہ رکھنے کا فلال کے لیے یہ قیاس آ رہی ہے روزہ رہی ہے کہ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ ملکے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ایک تعلقید اور پتر منائی جائے گی یا نہیں لیکن اگر وہی ہم مارکٹس کی بات کرے جاوائے ہر طرح سے جو بھی مارکٹس ہیں مارکٹس میں آج رش ہوگا بالکل جمہ کفیر دیکھنے کو ملا وہی عام لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ایک شکایت محصول ہوئی کہ آج دکانداروں نے منمانی کی ریٹس کو لے کر لیکن وہی ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں پولیس کی جانب سے یا جو مارکٹس ٹیمز ہیں انہوں نے بھی لگاتار اپنے سرویز کیے انہوں نے بھی لگاتار دورے کیے دکانوں پر جا کے جاج برطال کی کہ ریٹس میں اضافہ نہیں ہونا چاہے لیکن کچھ ایک ایسے بھی علاقے جہاں سے لگاتار شکایت یہ محصول ہو رہی ہے کہ ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ریٹس میں منمانی کی جاری ہے لیکن تمام لوگوں کو چاہے دکاندار ہوں وہ جو انہیں چاہیے کہ اس موقع پر ریٹس میں اتدال رکھیں ریٹس میں منمانی نہ کریں بے شرط بلکل بلکل اس حوالے سے کیا کچھ بیانات سامنے آتے ہیں اس کا تھوڑا سا انتظار ہے لیکن منجور جو رہی تلال کیمیٹی پاکستان ہے اس کی جانب سے بتا دیا گیا ہے بلکل اس کی جانب پاکستان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ آج بہت بھی امکان ہے کہ شوال کا چاند نظر آ سکتا ہے منجور آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کیا لگتا ہے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں عید کے کل بلکل لگ بگ جس طرح سے محصول موسمیات اور باقی جو اس چیز کے ماہرین ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ لگ بگ کومی امکانات ہیں لگ بگ پچانویں پرسنٹ امکانات ہیں کہ جو شوال کا چاند ہے وہ نظر آ سکتا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی کہنا کبل از وقت ہوگا کیا چاند نظر آئے گا یا نہیں آگا لیکن میں تمام موسمیات کی جو ریپورٹس میں چیو نیوز پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے پاکستان کے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس وقت پوری طریقے سے کوشش ہے کی جاری ہے بلکت اس کو آسمان کی طرف نشانہ دھاگا گیا ہے اگر سعودی آرپیہ میں بھی جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا ہے اور اس حوالے سے اور تازہ جو ریپورٹس سامنے آرہے ہیں پاکستان کی جانب سے جو رویت حلال کمیٹی ہے یا جو نیوز کی جو ریپورٹس ہے اس کی مطابق پچانویں پوستر بتایا جارہا ہے بہت شکریہ منظور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے رہیے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ منظور موجود تھے ان سے جانے کی کوشش کی ابھی فلال وقتی طور پوری جتنے بھی خبریں ہیں ان پر نظر رہن کی خیر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جتنی بھی اس وقت ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں عید ضرور نزدیک ہے رمضان ضرور ختم ہونے والا ہے دعائیں سب نے مانگی ہوگی ہر شب ضرور سب نے کی ہوگی مگر ایک چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کھلے عام کہ کشمیری جو ہیں یعنی کہ جو اس وقت مارکٹ میں ریڈز ہیں وہ ہائے ہو رہی ہیں ایک غریب پس رہا ہے اور غریب اس طریقے سے پس رہا ہے کہ آج کل مارکٹ میں اپنی منمانی دکھتی ہے اور یہ منمانی کیوں ہے کس طریقے سے لانفرسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی اس کے اندر آتی ہیں یا پھر اس پہ نظر و ساز کرتے ہیں ان سے گزارش ہے چیکنگ کی جائے مارکٹ کی دیکھا جائے نظر و ساز کیا جائے کیونکہ اس وقت میں بہت ساری پریشانییں سامنے ہیں کیا پتا کونسی چیز کی ڈیٹ نہ ہو کس طریقے سے بیکری ہو کیا کچھ حساب ہو ریٹ کس طریقے سے میٹ چکن مٹن واقعی چیزیں کس طریقے سے اس پہ بھی نظر ساز کرنا چاہیے خلال دیکھتے رہیے دیٹائی پریٹر جڑے رہیے ہمارے ساتھ عید کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اللہ حافظ